بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 29 اگست اتوار کے روز موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں نظرین کل سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ اس وقت بھی بالائی علاقوں حسن عبدال روات حریب اور ٹیکس لا اسلام آباد اور ملیکہ علاقوں میں جاری ہے آج بھی بارشیں بالائی اور وسطی علاقوں تک محدود رہیں گی اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارشوں کا یہ سلسلہ خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں صبح پنجاب کے زیادہ تر علاقوں صبح بلوچستان کے شمال مشرقی اور وسطی علاقوں سمیت پاکستان کے جنوبی علاقوں کراچی تا کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواں کے ساتھ کم یا زیادہ سیدت کی بارش کا سبب بنے گا اس دوران کچھ علاقوں میں موصلہ دھار بارش بھی متوقع ہے کچھ علاقوں میں تیز اور کہیں ہلکی بارش دیکھنے کو ملے گی جبکہ چند علاقے ایسے بھی ہوں گے جہاں آندھی اور بادل ہی دیکھنے کو ملے جائیں گے تفصیلاً ذکر آج کے موسم کا تو آج اتوار کے روز کشمیر، خیبر پختونخواب، بلائی اور وسطی پنجاب، گلگت پلتستان میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ ملے کے دیگر علاقے دوران گرم اور مرتوب رہیں گے آج اتوار کے روز صوبہ پنجاب کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقے جزوی طور پر ابرالود رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ نارو وال، سیالکوٹ، راولپنڈی، اٹک، جیلم، چکوال، حفظ آباد، منڈی، بہہودین، گجرات، گجرامالا، لاہور، فیصل آباد، میاں والی، خوشاب، سرگودہ، ساہی وال اور ملہکہ علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیز ہواں کے ساتھ کہیں کہیں بارش کا امکان ہے جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں سلسلہ کل سے شروع ہوگا اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کا ذکر کیا جائے جہاں پر سوات، دیر، شانگلہ، مالاکنڈ، بونیر، ایبٹ آباد، کوہستان، حریپور، مانسہرہ، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، کوہات، بنو، کرم، وزیرستان اور ملہکہ علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرالود رہنے کے علاوہ تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ممکن ہے ذکر صوبہ سندھ کا جہاں آج بھی بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم یوب، بارخان اور ملہکہ علاقوں میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقے آج بھی موسم گرم اور شدید حبس کی لپیٹ میں رہیں گے تاہم کراچی میں صبح اور شام کے اوقات میں ہلکی بھلکی بوندہ باندی متوقع ہے اسلام آباد میں پچھلے چوبیس گھنٹوں سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ بھی چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے کشمیر اور گلگت بلتستان کی اکثر وادیوں میں وقفے وقفے کے ساتھ موسم ابرالود ہونے اور ہلکی بھلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ چند علاقے ایسے بھی ہوں گے جہاں پر موصلہ دار بارش متوقع ہے کال سے یہ سلسلہ پھیل کر ملک کے تمام علاقوں میں پھیلے گا جس کی وجہ سے مغربی ہواوں کے سلسلے اور مونسون ہواوں کے ملاب سے زیادہ بارش متوقع ہیں اس کی اپ ڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے بہت شکریہ حاضر ہوں گے نئی تازہ اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ